بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر فرنڈز فارسی کا ابتدائیہ نام کی ویڈیو کی ابتداء کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اور لا خون درود پاک نبی قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر امید کرتا ہوں کہ میری گزشتہ ویڈیو آپ کو انتہائی زیادہ پسند آئی ہوگی اور اس کے بعد اسی ٹاپک کے اوپر یا اپنی دوسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ یہ اس ٹاپک کے اوپر فارسی کا ابتدائیہ ٹاپک پر تین ویڈیوز ہیں یہ اور باقی دو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے مل جائے گا وہاں سے بہ آسانی انہیں دیکھ سکتے ہیں تلاش کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے لئے انتہائی زیادہ مفید ہوں گی میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص بھی فارسی سے محبت رکھتا ہے چاہتا ہے کہ فارسی زبان سیکھے اس کے لئے اور اسی طرح سے جو ایفے بی اے اور ایم اے میں فارسی مضمون رکھنا چاہتے ہیں یا وہ تمام احباب میل فی میل حضرات جو سی ایس ایس یا پی ایم ایس کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ فارسی کو سیکھیں سمجھیں اور زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کریں ایسے تمام افراد کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ابتدائی ترین یعنی وہ ویڈیو کے جو سب سے پہلے انہیں دیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے وہ یہ والی ویڈیوز ہیں اور میں پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کو پورے یوٹیوب کے اوپر اس طرح کی اتنی اچھی ویڈیو یقیناً کہیں نہیں ملے گی یہ سپیشلی آپ کے لئے گفت ہے میں نے پوری محنت سے اسے تیار کیا تاکہ آپ کہ اگر یہ کنسپٹ کلیر ہو جاتے ہیں اور ایک صفحہ جس کے الفاظ معنی آپ کو آتے ہیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نائنٹی پرسنٹ سے لے کے ہنڈر پرسنٹ تک فارسی کی سائیکی کو سمجھ سکتے ہیں فارسی سمجھنا آپ کے لئے پھر مسئلہ نہیں رہے گا تو آئیے بلا فاصلہ ہم شروع کرتے ہیں اپنی دوسری ویڈیو کو اور لیکچر نمبر دو کا آغاز بھی ایک گراف سے ہے آپ اپنی ریجسٹر یا کاپی پہ بقیدہ پریکٹس کریں گے یہ گراف ڈیزائن کریں گے اسی طرح سے لیکن یہ گراف جو ہے اسم سے متعلق ہے وہ پچھلا گراف ہم نے فیل سے متعلق آپ کے سامنے پیش کیا یہ اسم سے متعلق ہے اسم کے بھی چھے سیئے بنتے ہیں اور ان کے آخر میں بھی کچھ الفاظ لکھتے ہیں ان الفاظ کا بھی کچھ اپنا معنی ہے وہ چھے الفاظ جو ہیں وہی پورا نچوڑ ہیں اس پورے لیکچر کا وہ آپ کے لئے سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اسم کے آخر میں کن الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے ایک دو اور تین اس کا مطلب سمجھا چکا ہوں اپنی مزشتہ ویڈیو میں فرسٹ پرسن سیکنڈ پرسن اور تھرڈ پرسن یعنی تری فار تھرڈ پرسن یعنی شخص سے اول شخص سے دوہم اور شخص سے وہ پہلی لائن واحد کے لئے ہے اور دوسری لائن اس کے تینوں ڈبے جو ہیں یہ جمع کے لئے ہیں تو جو بات پچھلے میں سمجھائی تھوڑا سا وہ روپیٹ کر دیتا ہوں کہ فرسٹ پرسن واحد کے لئے آئی جمع کے لئے وہی سیکنڈ پرسن یو واحد اور جمع کے لئے تھرڈ پرسن جو ہے واحد کے لئے ہی اور جمع کے لئے دے استعمال کیا تھا آئی کمانا میں وہی کمانا ہم یو کمانا تو اور یو کمانا جمع کے لئے تم ہی کمانا وہ اور دے کمانا جو ہے وہ سب ان یا انہوں ہے اور فرسی میں آئی کے لئے جو لفظ استعمال ہوا تھا آئی کے معنے میں وہ من ہے ہم کے معنے میں جو لفظ استعمال ہوا وہ ما اور تو کے لئے تو تم کے لئے شما اور وہ کے لئے جو لفظ استعمال ہوا وہ او ہے اور دے یعنی وہ سب ان یا انہوں جمع کے لئے جو لفظ استعمال ہوا تھرڈ پرسن کے لیے وہ آنہا تھا اور میں نے بتایا کہ یہ آنہا آنان عیشان تین الفاظ ہیں ایک ایمانی کے اندر یہاں تک جو لیکچر ہے یہ آپ کو صرف کنیکٹ کرنے کے لیے میں نے بیان کیا ہے اب آئیے اپنے اصل لیکچر کی طرف اصل لیکچر یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور یہ جو پچھلی بات تھی آپ یوں ہی سمجھئے کہ اس کا اس لیکچر اگلے کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے صرف سمجھانے کے لیے تاکہ آپ اسے بہ آسانی سمجھ سکیں لیکچر شروع کرتے ہیں اسم کے حوالے سے ہے یہ جیسے اسم کتاب ایک اسم ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے آخر میں ان چھے جگہوں پر چھے سیگوں پر کون سے الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے تو سب جگہ پر آپ کتاب کا لفظ لکھیں کتاب لکھنے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ پرسن ہے واحد وہاں پر کتاب کے آخر میں کیا اضافہ ہوتا ہے تو وہ ہے میم تو یہ لفظ بن جاتا ہے کتابم کتابم کا معنی ہے میری کتاب اور سیکنڈ پرسن واحد کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے کتاب کے آخر میں تے کا اضافہ ہوتا ہے اور یہ لفظ بن جاتا ہے کتابت کتابت کا معنی ہے تیری کتاب اور تھرڈ پرسن واحد کے لیے کتاب کے آخر میں شین کا اضافہ ہوتا ہے یہ لفظ بن جاتا ہے کتاب بیش کتابش کا معنی ہے اس کی کتاب جیسا میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ او کا معنی وہ ہے سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ تھا کہ او کی الف اٹھا دیں اور واو بچتا ہے اس کے آخر میں ہے لگا دیں تو وہ بن جاتا ہے اسی طرح سے کتاب بیش اسم کے آخر میں اگر شین لگائے تو اس شین کے نقطہ ٹاکے سین بچے گا سٹارٹ میں الف لگا دیں تو اس بن جاتا ہے تو ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتابش کا معنی اس کی کتاب ہے اور فرسٹ پرسن جمع کے لیے کتاب کے آخر میں مان کا اضافہ ہوتا ہے یہ لفظ بن جاتا ہے کتاب ایمان اور کتاب ایمان کا معنی ہے ہماری کتاب اور سیکنڈ پرسن جمع کے لیے کتاب کے آخر میں اسم کے آخر میں تان کا اضافہ ہوتا ہے یہ لفظ بن جاتا ہے کتاب تان اور کتاب تان کا معنی ہے تمہاری کتاب اور اسی طرح سے تھرڈ پرسن جمع کے لیے کتاب کے آخر میں لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے شان شان لگنے سے یہ لفظ بنتا ہے کتاب شان معنی ہے ان کی کتاب اب آئیے ایک دفعہ اس کو ہم سمپلی دیکھتے ہیں تاہی یہ آسان ترین گراف ہے آپ میم اور مان تے اور تان شین اور شان یعنی انتہائی آسان ہیں یہ یہ چھے الفاظ جو ہیں ساری بحث کا خلاصہ ہیں آپ چاہیں تو میم تے شین مان تان شان اس طرح سے بھی یاد کر سکتے ہیں اور جب یہ آپ کو یاد ہو جائیں تو آپ سے اگر فوری پوچھا جائے کہ اگر اسم کے آخر میں تے لگا ہے تو اس کا معنی کیا ہے اگر شان لگا ہوا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے اگر اسم کے آخر میں میم لگتا ہے اس کا معنی کیا ہے اگر تان لگا ہے شین لگا ہے مان لگا ہے تو اس کا معنی کیا ہے تو یہ آپ کو زبانی اچھی طرح سے یاد ہونے چاہیے زیادہ الفاظ نہیں ہیں چھے ہیں پچھلے لیکچر کی طرح آئیے نیکسٹ پہ چلتے ہیں آپ خلاصہ بیان کر رہا ہوں اپنے اس سیکنڈ گراف کا جو الفاظ آخر میں لگے وہ کیا تھے میم تے شین مان تان شان یہ ساری بیس کا خلاصہ ہے آج کے پورے لیکچر کا اور میم کا معنی ہے میری تے سے تیری شین کا معنی اس کی مان کا معنی ہماری تان تمہاری اور شان کا معنی ان کی مشک آپ کو دے رہا ہوں تمرین یہ آپ نے بقیدہ ریجسٹر پہ کاپی پہ لکھ کے آپ نے اسے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے درجہ زیل اسما کے آخر میں یہ حروف لگا کر بما ترجمہ گردان لکھیں میم تے شین مان تان شان لگا کے گردان بنانی ہے آپ نے تو الفاظ کیا ہیں کلم اور دفتر لیوان قلب گوشی اور نان دفتر کا معنی ہوتا ہے کاپی یا ریجسٹر لیوان کا معنی ہوتا ہے گلاس قلب کا معنی ہوتا ہے دل گوشی کا معنی ہوتا ہے موبائل نان کا معنی ہے روٹی اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ باقی میں یہ چھے لفظ سیدھے سیدھے مل کے آتے ہیں اگر کسی عسم کے آخر میں چھوٹی یہ یا گول ہے ہو تو وہاں پر پہلے جو تین واحد کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ لگانے سے پہلے الف کا اضافہ کرنا پڑتا ہے جیسے گوشی کے آخر میں یہ ہے اس کے آخر میں آپ نے میم تے اور شین یہاں تک جو ہیں لگانا ہے تو کیا لفظ بنے گا گوشیم الف کا اضافہ ہو جائے گا گوشیت گوشیش ٹھیک ہے نا پھر آگے گوشیے مان گوشیے تان اور گوشیے شان اس طرح سے یہ گردان مقمل ہو جائے گی اور زمائر کے اوپر آپ چلتے ہیں تھوڑا سا کہ زمائر متصل منفصل اور ترجمہ زمائر متصل وہ ہوتی ہیں زمیریں جو کہ اس عسم کے آخر میں مل کے آتی ہیں متصل یعنی ملی ہوئی منفصل جو فاصلے سے آتی ہیں ان کو منفصل کہتے ہیں زمائر متصل میں جو ہم نے لفظ پڑھا کتابم اب اس کو سوال یہ آتا ہے کہ کتابم جو ہے زمیریں متصل ہے اس کو آپ زمیریں منفصل میں بدلیں بدلنے کا طریقہ کیا ہے کتاب کے آخر میں آپ من لگا دیں گے کتاب من من فاصلے سے لگ گیا جو مانا کتابم من کا ہے مانا کیا بند ہے ترجمہ میری کتاب کتابم کا مانا بھی میری کتاب ہے کتاب من کا مانا بھی میری کتاب ہے اسی طرح سے باقی فوری سپیٹ سے بیان کر دیتا ہوں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے کتابت کتابتو اور تیری کتاب یعنی آپ نے متصل کو منفصل میں بدلنے یا منفصل کو متصل میں کیسے بدلنے یا آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے اور کتابش یعنی کتاب او اس کی کتاب کتاب امان کتاب ما ہماری کتاب کتاب تان کتاب شما تمہاری کتاب کتاب شان کتاب انہا اور ان کی کتاب یہ آپ نے ضمیر متصل اور منفصل کی بحث اچھی طرح سے یاد کرنی ہے اب آتے جمعہ کے قائدے کی طرف کہ فارسی میں واحد کی جمعہ کیسے بنتی ہے پہلا قائدہ کیا ہے اگر واحد اسم جو ہے وہ جاندار ہو تو اس کے آخر میں آپ الف نون لگا دیں الف نون کا اضافہ کر دیں تو وہ جمعہ بن جاتی ہے جیسے جانور کی جمعہ جانوران مسلمان کی جمع مسلمانان دوسرا قائدہ کیا ہے کہ اگر جاندار جو ہے پچائے بے جان ہو اگر جاندار اسم ہے واحد ہے اس کا آخری حرف اگر گول ہے تو کیا ہے اس کے آخر میں الف نون لگا کہ اگر آپ جمعہ بنانا چاہتے ہیں تو قائدہ یہ ہے کہ وہ گاف میں بدل جائے جیسے پرندہ لفظ جو ہے اس کے آخر میں ہے لگی ہے آپ نے الف نون کے ساتھ جمعہ بنانی ہے تو ہے کو گاف میں بدلیں گے تو پرندہ کی جمعہ پرندگان بن جائے گا اور اسی طرح سے اگر آپ نے پرندگان کی واحد بتانی ہے تو الف نون کو ہٹا دیں اور گاف کو ہے میں بدل دیں تو وہ اس کی واحد بن جائے گی یہ تھا وہ قائدہ یہ دونوں پوائنٹ جو جاندار واحد کے لئے ہے ایسا واحد جو جاندار ہے اور تیسرا پوائنٹ کہہ کہ واحد جو اسم ہے چاہے وہ جاندار ہو یا بے جان دونوں صورتوں میں آسان ترین قائدہ ہے کہ آپ اس کے آخر میں ہا لگا دیں تو یہ جمعہ بن جائے گی جیسے مسلمان سے مسلمان ہا کتاب سے کتاب ہا اور آپ سے آب ہا اچھا کتاب ہا آپ جوڑ کے بھی لکھ سکتے ہیں یہ سارے الفاظ ہا جوڑ کے بھی اور الگ الگ بھی فاصلے سے بھی لکھ سکتے ہیں دونوں طرح سے اس کو لکھا جاتا ہے تو یہ جمعہ کا قائدہ ہے یہ کا یہ کبھی سمجھانا ضروری سمجھتا ہوں ایک بات آپ کو پڑھا چکا ہوں فیل والے گراف کے اندر کہ اگر فیل کے آخر میں چھوٹی یہ لگی ہو تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے تو جیسے گفتی کا معنی ہے تو نے کہا خوردی کا معنی کیا ہے تو نے کھایا آخر میں یہ لگا یہ سے ہمیں سمجھ جاتا ہے معنی تو کا لیکن بعض زفہ یہ چھوٹی یہ اسم کے آخر میں استعمال ہوتی ہے جیسے کتاب کے آخر میں کتابی پاتشاہ کے آخر میں پاتشاہ ہی ٹھیک ہے نا اور اس طرح سے اگر آگئی ہے تو اسم کے آخر میں جب یہ لگتی ہے تو اس کا آخر میں یہ ہے جس کا معنی ہے ایک بادشاہ اور شنیدم میں آپ دیکھیں کہ فیل والا گراف ہم نے پڑھا تھا کہ میم لگا ہو ہے فیل کے آخر میں تو میم جب لگتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے میں لیکن جب اسم کے آخر میں میم لگتا تو اس کا معنی ہوتا میری ٹھیک ہے تو ان کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنے اب تمام تر بحث جہاں تک جو میں نے کر لیا اس کا خلاص آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں ایک جو پچھلی ویڈیو تھی اس کی فیل کے آخر میں کیا الفاظ لگتے ہیں میم یہ کچھ بھی نہیں یم ید ند اور الف نون کا بتایا ہا جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے وائد کے آخر میں چاہے وہ جاندار ہو بے جان ہو سب کے ساتھ لگ جاتا ہے لیکن الف نون سے جمع صرف جاندار کی بن دی یہ بارہ اور دو چودہ اور یہ کے بارے میں بتایا کہ فیل کے آخر میں ہے تو مانا تو ہوتا ہے اسم کے آخر میں ہے تو مانا کوئی کسی یا ایک کا مانا دیتا ہے یہ کل پندرہ الفاظ ہیں اگر آپ ان پندرہ الفاظ کو اچھی طرح سے یاد کر لیتے ہیں پھر کہ آپ کو الفاظ مانی ایک صفحہ کے آتے ہیں فارسی کا صفحہ آپ کے سامنے موجود لیے رہے تو دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا چونکہ کمپیوٹر ایک مشین ہے اور مشین اپنی زبان سمجھتی ہے تو اپنی سے لائک لازمی کرنا ہے چینل کو تک